بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں امپورڈنٹ حکومت کو دو ٹوک الفازوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں مجھے ڈارانا مجھے دمکانا مجھے ٹارچر کرنا یہ تو چھوٹی بات ہے تم لوگ مجھے گولی بھی مارونا میں امران حان کو اقیلہ نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کی وجہ سے مجھے اور میری پیملی کو جو تکلیف ملی یہ میں زندگی بر نہیں بولوں گا میں پیسل آباد جا رہا تھا تو راستے میں پنجاب پولیس نے روکا شاید وہ مجھے پہچان گئے تھے ہمارے موبیلے بھی چین لی اور ہمیں نامعلوم جگہ پر شپ کیا گیا ہمارے گاڑے کی کاغذات بھی چین لی دو دن سے ہمیں پورا زلیل کرنے کی کوشش کی میرا والد میرا جچا میرے دوست بھی میرے ساتھ تھے جو لوگ ہمیں ادھر دمکا رہے تھے وہ ہمیں پولیس نہیں لگ رہے تھے وہ سیول کپڑوں میں تھے کوئی ہونڈے لگ رہے تھے ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ آئندہ عمران حان کے بارے میں مو بند رکھنا اب میں سوچ یہ رہا ہوں کہ میں پنجاب گیا تھا یا ہندوستان مجھے کچھ وقت کے لیے ایسا لگا کہ میں نے ہندوستان کا بورڈر کروس کیا ہے اور یاد رکھنا میں نے ہمیشہ اپنے ملک کی عظمت کی آواز اٹھائی ہے جو آج میرے گلے کا پندہ بند رہا ہے جس طرح مجھے ہاموش کرنے کی کوشش کی گئی یہ میں اپنے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں اس ڈر آور دمکیوں کی وجہ سے ہاموش ہو جاؤ کیا اب میرے پیملی کو اس ملک میں کوئی تحفظ نہیں ملے گا کیا میں اپنے ملک میں گھوم نہیں سکتا مجھے پتہ ہے اس جنگ میں مجھے صرف نقصان ہی ملے گا لیکن ایمپورٹڈ حکومت یاد رکھنا تم لوگ مجھے اس آزادی کی جنگ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتے آور مجھے ایک بات کی بڑی ہوشی ہوئی جب میں اپنے گھر واپس آیا آور سوشل میڈیا دیکھا کی پاکستانی عوام نے میرے لیے کتنا آواز اٹھایا ہے میرا ٹوٹا ہوا حوصلہ اس سے زیادہ بڑھ گیا لیکن مجھے ایک بات کا بہت دکھ ہوا میرے پی ٹی اے کے جو لوکل قیادت تھی انہوں نے میرا حال افوال بلکل نہیں پوچھا میرے اوپر کیا گزر رہی تھی انہوں نے میرے پیملی ممبر کو کال تک ہی نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ اقتدار کیلئے ہی لڑ رہے ہیں پی ٹی اے کے ٹکٹ کیلئے لڑ رہے ہیں آور میں اپنے ملک کیلئے لڑ رہا ہوں اپنے ہان کیلئے لڑ رہا ہوں آور مجھے ان لوگوں کے آنے جانے سے کوئی پرک نہیں پڑتا آور آہر میں امران ہان صاحب میں آپ کو ایک درہاس کرتا ہوں ہم انشاءاللہ ہر اچھے برے وقت میں آپ کے سنگ لڑیں گے لیکن اس بار پارٹی کے ٹکٹ ان کو ملنا چاہیے جو ایجوکیٹڈ ہو جو اپنے ہلکے میں لوگوں کو پسند ہو جو نظریاتی ہو کسی شخصیت کو ٹکٹ نہیں دینا ہان صاحب کسی لوٹا شوٹا کو نہیں دینا تب ہم یہ ازادی کا جنگ جیت سکتے ہیں اور آہر میں میں شعباز گل اور امران ہان کا حصوص شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میری لئے آواز اٹھائی اور کیپکے پولیس زندہ بات جس نے مجھے ہر وقت محفوظ رکھا اور میرا حفاظت کیا آپ لوگوں کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ بات